سندھ اسیمبلی کے ایک سو اٹھ سٹھ اراکین تنخواں اور الاؤنسز کے حصول اور ایوان میں اپنی موجود کی دکھانے کے لیے اسیمبلی گیٹ پر موجود حاضر ریجسٹر میں اپنی آمد کے فوری بات دسکت کرتے تھے اسپیکر کو شکایت ملی کہ کئی اراکین ایوان میں تو نہیں آتے لیکن حاضر ریجسٹر میں ان کے دسکت موجود ہیں جبکہ کئی اراکین وقت کا بھی غلط اندراج کرتے ہیں قائد ایس بے اقتلاف جامدہ دلی کا کہنا ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے بھی ایسی شرارتیں کرتے ہیں جو انہیں زیب نہیں دیتی میمبروں کی میرے خال سے ایک کوتائی کہنی چاہیے یا ایک لاپروائی ہونی چاہیے ہم لوگوں کو عوام نے ووٹ دی ہیں کہ ان کی نمائندگی کریں پروپرلی طریقے سے کریں اور فل ٹائم کریں ان کی نمائندگی ہم یہاں پر لیٹ آتے تھے اپنی مرضی سے باہر سے سائن کرتے تھے ادھر ادھر گھوم پھر کے واپس چلے جاتے تھے کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی سپیکر سندھ اسیمبلی نصار احمد کھوڑو کا کناہ ہے کہ منتخب نمائندوں کی حاضری کے حوالے سے شکایات تھیں جس پر نوٹیس لیا گیا ہے کوئی ایسا بائیومیٹرک سسٹم جیسے دوسرے آفیسز میں ہے اگر اسیمبلی کے میمران کے لیے بھی اگر میسر کیا جا سکے کہ وہ ان کی آنے کا کیونکہ جب اسیمبلی کا اجلاس بھلایا جاتا ہے تو ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ آئیں گے اٹین کریں گے اور اسی طرح سے ان کا آنر رم بھی بنتا ہے اور سب کچھ بنتا ہے تو یہ سلسلی کے کڑی ہے سند اسیمبلی میں نہ صرف اراکین جالی حاضریاں لگاتے تھے بلکہ ایوان میں بھی انتہائی گیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں جس سے ایوان کا تقدس پامال ہوتا ہے سند اسیمبلی کے تمام اراکین گریجوٹ ہیں انہیں چاہیے کہ ایوان میں اپنی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے ذمہ واری کا مظاہرہ کریں کیمرامین قیم شیخ کے ساتھ رفیق بھٹو دنیا نیوز کراچی